ہلو دوستو بہت بہت ساگت ہے آپ سبھی کا میری یوٹیوب چینل میں دوستو آج جو ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایڈو بھی آفٹر ایفیکٹ میں کس طرح سے لومہ کی ایفیکٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اپنے ویڈیو کو جو ہے جو ڈے کا ویڈیو ہے اس کو نائٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے اپنا جو سکائے جو ہے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے کوئی ویڈیو لیا ہے جس کا آپ چھاتے ہیں کہ آپ کا سکائے جو ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے تو کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ میں آج آپ کے آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو آپ اگر اس کا کائن ماسٹر کا ٹوٹوریل آپ چاہتے ہیں تو آلڑی میں نے اس کائن ماسٹر کا ٹوٹوریل اپلوڈ کر دیا ہے تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں چیک کر لیجے اس کا لنک جو ہے میں آپ کو دے دوں گا تو آپ کائن ماسٹر کا بھی ٹوٹوریل دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کا ویڈیو جو ہے ایڈو بی آفٹر ایفک کا ہے اور اس میں جو ہے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاؤں گا جیسے کی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے اوریجنل فٹیج ہے جو ہم نے لیا ہے ڈے ٹائم میں اور یہ جو ہے ڈے ٹائم کا ویڈیو فٹیج ہے اور اس کو جو ہے ہم کو کیونکہ ہورور فلم بنا رہے ہیں بنایا ہے ہم نے تو اس کو جو ہے نائٹ ایفکٹ دینا ہے ساتھی ساتھ جو ہے ہم کس طرح سے اپنے بائک میں جو ہے لائٹ کا ایفکٹ وغیرہ بھی ہم نے یوز کیا ہے کس طرح سے دیا ہے وہ بھی میں اس ٹوٹوریل یا اس کا نیکسٹ پارٹ کا ٹوٹوریل میں آپ کو میں بتانے والا ہوں تو دوستو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنا جو ویڈیو فٹیج ہے اس کو یہاں سے پکڑ کے یہاں سے نیو کام بالے جو اپسن ہے میں یہاں یہاں لے کے ہم کو چھوڑ دینا ہے تو ہمارا جو ویڈیو کلپ ہے یہاں ایک نیا کامپیجیشن کریٹ ہو گیا ہے تو دوستو یہ ہمارا جو ہے ویڈیو فٹیج آ چکا ہے اور اس ویڈیو فٹیج بھی ہم کو اور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا جو ویڈیو لیئر ہے اس کو سیلیک کریں گے اور اپنے کی بورڈ پر سی ٹی آر ایل ڈی کلک کریں گے اور میرے گے اور اس کو دولک کر ک zombies کریں گے اس کے بعد میں دوستو اوپر والا جو آپسان ہے اس کو کلک کریں گے اور اپنے ایفکٹ اینڈ پی سیٹ میں serge کریں گے کولوراما اور آپ کو یہاں نیچے جو ہے کولوراما کا آپسان مل جاتا تو اس کو جو ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کو ڈرائک کر کے ہم اپنے اوپر والے ویڈیو جو لیئر ہے اس پر لے کے ہم کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو یہاں پر جو ہے efix کنٹرول کا جو پینل ہے وہاں پر آپ کو کولوراما کا جو ہے اپسن آپ کو مل جائے گا یہاں پر آؤٹپوٹ سرکل کا اپسن ہے تو یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد میں یہاں جو نن ہے تو یہاں آپ کلک کیجئے اور اس کو جو ہے کرنا ہے سو گائز یہاں پر جو نن کا اپسن ہے یہاں کلک کرنا ہے اور ہم کو جو ہے یہاں پر ریم گری پر کلک کرنا ہے تو ہمارا جو ویڈیو ووڈیج ہے وہ بلیک این وائٹ میں ہو گیا ہے اب جو ہے دوستو آپ کو یہاں میں آپ کو ایک ٹک بتانے والا ہوں کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے دوستو یہاں جو سب سے اوپر والا option آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے تو اب اس کو جو ہے آپ کو دیرے دیرے adjust کرنا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو اپنا sky کا color ہے وہ دیرے دیرے change ہو رہا ہے یعنی کہ وہ black ہو رہا ہے تو دوستو ہم کو جو ہے اپنا sky کا color پورا black کرنا ہے تو اس کو ہم پورا دیکھ لیتے ہیں اور adjust کرتے ہیں اور اس کے بعد میں جتنا white person رہے گا دوستو وہ visible رہے گا اور جتنا black person ہے وہ invisible ہو جائے گا یعنی کہ وہ erase ہو جائے گا تو اس حساب سے ہم کو جو ہے یہ adjustment کرنا ہے ہم کو جو ہے یہ جھاڑ چاہیے road یہ چاہیے تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ bright رہے اور جو sky ہے وہ زیادہ سے زیادہ dark رہے تو اس کو جو ہے ہم adjust کر لیتے ہیں دوستو اس کو adjust کرنے کے بعد میں پھر ہم اپنے effect and preset میں search کریں گے level تو یہاں level کا option نیچے آپ کو نظر آئے گا تو اس کو بھی پکڑ کے جو ہے ہمارے اوپر وارے layer میں لے کے click کر دینا ہے اور یہاں سے بھی جو ہے آپ adjustment کر سکتے ہیں تو دوستو دو setting ہمارے ہوگی ہے اور اب ہم کو جو ہے ایک layer لینا ہے تو simple ہم یہاں layer میں جائیں گے اور یہاں سے new solid create کریں گے اور اس کا color جو ہے ہم رکھنے والے ہیں white اور اس کو کر دیتے ہیں اوکے یہاں سے اوکے اب دوستو اس کو ہم کر دیں گے invisible یہاں آئے کے button پر click کریں گے تو یہ جو invisible ہو جائے گا اور یہ ہمارے جو layer ابھی select ہے اب دوستو ہم کو لینا ہے pen tool اور ہم کو جو ہے masking کرنا ہے تو ہم simply یہاں سے جو ہے masking کرنا شروع کرتے ہیں تو دوستو ہمارا masking جو ہے وہ ہو گیا ہے sorry اب جو ہے اس کو ہم on کر دیتے ہیں تو اب دوستو جو ہے ہمارا باقی کا جو ہے پورا white ہو گیا ہے یعنی کہ اس میں ہم کو جو ہے white زیادہ adjustment کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو جو ہے اتنا percent جو ہے replace کرنا ہے اور یہاں سے ہم اس layer پر select کر کے double m m جو ہے click کریں گے تو یہاں پھر آپ کو جو ہے mask feather کا option ملے گا تو mask feather جو ہے اس کو ہم کو کرنا ہے تین percent اور اس کے بعد میں نیچے آپ کو ایک option آئے گا marks expansion تو اس کو ہم کو رکھنا ہے minus five percent اور enter تو ہمارا یہاں ابھی تک کا کام جو ہے وہ complete ہو گیا ہے اب دوستو ہم کو کیا کر ہم کیا کریں گے اس کو اس layer کو اور اس layer کو جو ہے select کر لیں گے اور یہاں سے layer میں جا کریں گے اس کو پری کمپوز ہم کر دیں گے جو ہے یہ select ہو گیا ہے اب جو ہے دوستو ہم اپنے نیچے والے ویڈیو layer کو select کریں گے اور یہاں سے جو ہے ہم اس کو اس والے option میں tap کریں گے یا پھر یہاں آپ کو تین option آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں اگر آپ select کریں گے تو بیج والا option کو آپ select کر لیجے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے جو ہے none ہے یہاں click کر کے ہم جو ہے luma matte اس کو ہم click کر دیں گے اب دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے sky ہے وہ arrange ہو گیا ہے تو اس کو ہم یہاں اس والے option پر click کریں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ background جو ہے جو sky ہے ہمارا وہ arrange ہو چکا ہے اور یہاں جو ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنا کوئی sky replace کریں یہاں کچھ جو ہے آپ replacement کرنا چاہتے ہیں یا دوسرا sky لگانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے simple یہاں سے project میں جا کے اپنا کوئی بھی image جو ہے sky کا image جو ہے آپ import کر سکتے ہیں تو چلیے میں جو ہے ایک آپ کو دیکھا دیتا ہوں ایک sky replace کر کے تو یہاں double click کر کے میں اپنا project open کر لیتا ہوں اور download میں click کرنے کے بعد اس wallpaper کو import کر لیتے ہیں اور اس کو لے کے ہم سب سے نیچے یہاں drag کر دیں گے تو دوستو یہاں جو ہے ہمارا sky آ گیا ہے اس کو یہاں click کر کے اپنے keyboard پہ s click کریں گے تو scale کا option آ جائے گا اور یہاں سے ہم جو ہے scale اس کو بڑا کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو sky replace ہو چکا ہے اس کو اپنے حساب سے آپ adjust کر سکتے ہیں کی کیسا رکھنا ہے کیا تو یہ طریقہ ہو گیا sky replacement کیا مگر ہم کو جو ہے night effect دینا ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو چلیے اس کو جو ہے میں پہلے delete کر دیتا ہوں اب دوستو ہم کو یہاں night effect دینا ہے تو اس کے لئے ہم اب کیا کریں گے تو سب سے پہلے ایک اور ایک layer جو ہے ہم بنا لیتے ہیں تو create new solid پہ click کریں گے اور اس کا color فرق نہیں پڑتا تو کچھ بھی ہو تو white ہے ٹھیک ہے اب دوستو یہاں سے ہم کو کرنا ہے تو دوستو اب جو ہے ہم کو پھر سے effect and preset میں search کرنا ہے gradient تو دوستو نیچے آپ کو جو ہے gradient ramp کا option مل جائے گا اس کو simply آپ پکڑ کے یہاں سے select کر لیجے تو ہمارا جو ہے اس طرح کا effect آ جاگا یہاں effect and effect control میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں جو ہے ہم کو color select کرنا ہے تو یہاں سے simple ہم سب سے پہلے اوپر والا جو color ہے اس کو black ہے تو اس کو ہم لیں گے dark blue اور نیچے والا جو white option ہے تو white color ہے اس کو بھی جو ہے light blue لیں گے ہم اب دوستو اس کو جو ہے ہم سب سے نیچے لے جائیں گے دوستو ہم نے جو ہے اپنے ویڈیو پر background dark night کا effect ڈال دیا ہے اب اپنے ویڈیو footage پر جو ہے night effect دینا ہے تو یہاں پہ ہم click کریں گے اور یہاں search کریں گے day for night تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں day for night یہ جو ہے ویڈیو کو پائلٹ کا ایک free asset pack ہے تو اس کو آپ کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ ویڈیو کو پائلٹ کے جو ہے website وہاں سے جا کے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نیچے discussion میں link دے دوں گا تو وہاں سے جا کے اس preset کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے جو ہے ایڈو بھی after effect میں اس کو install کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ والا option مل جائے گا تو اس کو simply آپ کیا کرنا ہے یہاں سے click کر کے drag کر کے اپنے جو ویڈیو فائل ہے وہاں پر import کر لینا ہے اور ہمارا جو ہے night effect جو ہے ready ہو گیا ہے دوستو اب یہاں سے تھوڑا بہت جو ہے ہم اور adjustment کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا اور ہم کو dark کرنا ہے تو یہاں پھر color میں جانے کے بعد جو یہاں ریم کا option ہے یہاں color میں جائیں گے اور اپنا جو color ہے اس کو اور dark select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ dark ہو گیا اور یہاں سے light میں جا کے تو دوستو یہاں سے جو ہے ہم تھوڑا light color select کر لیتے ہیں اور یہاں سے جو ہے تھوڑا اور بھی adjustment کرنا ہے جیسے تو یہاں آپ کو یہ point مل جائے گا تو کہاں کہاں آپ کو کیسے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ والا نیچے کا white point ہے تو اس کو ہم center میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے exist کر سکتے ہیں دوستو اب جو ہے ہمارا ویڈیو فیڈو ہے وہ ready ہو چکا ہے اور اپنا جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو کس طرح سے میں نے جو ہے اپنے بائک پہ light effect جو ہے لگایا تھا وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے لئے جو ہے تھوڑا سا کرنا پڑے گا آپ کو انتجار کیونکہ یہ tutorial کافی لمبا ہو جائے اس لئے اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کس طرح سے جو ہے میں اپنے بائک پہ light effect ڈالا ہوں اور اس کے بعد میں جو اپنا جو نیچے روڈ ہے تو اس کا reflection light کا reflection کس طرح سے set کیا ہوں وہ آنے والے ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی ملتے ہیں ایک دے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیا بات جائے ہن